انہیں نہ اہل کیا جائے تحریک انصاف نے کہا کہ کیپی حکومت کا ہیلیکاپٹر جب چاہے امنان خان استعمال کر رہے ہیں سابق صدر آصف زرداری کے خلاف ریفرنس زلفی بخاری اور افتخار دورانی نے جمع کروایا سپیکر کومی سمبلی کے پاس جمع کرائے گئے ریفرنس میں کہا گیا ہے سابق صدر آصف زرداری نے توشا خانہ سے خلافے قانون گاڑیاں حاصل کی میڈیا گفتگو میں افتخار دورانی بولے تمام حقیقت عوام کے سامنے لے آئے ہیں سپیکر کومی سمبلی آصف زرداری کو نہ اہل کریں کیپی حکومت کا ہیلیکاپٹر جب چاہے امران خان استعمال کرتے رہیں گے ہمارا کام ہے عوام کے سامنے حقائق رکھنا ہمارا کام ہے جدوجہت کرنا یہ اچھائی اور برائی کی جنگ عزل سے چل رہی ہے اب تک رہے گی ہمارا کام ہے اپنا فرض نبانا ہم نے اپنا فرض نبایا ہم اس کا پیچھا کریں گے عوام کے سامنے ہم گفتگو کریں گے تاکہ لوگوں کو اصل چیرہ نظر آئے ظلف بخاری نے کہا آصف زرداری نے تین قیمتی گاڑیاں خریدی قانون میں نرمی کی تحائف سے ملنے والی گاڑیاں خریدی نہیں جا سکتی 1978 سے لاو پاس ہوتے ہیں کہ گاڑیاں کیابنٹ ڈیویجن پر جائیں گی اور انٹیکس گورنمنٹ دفتروں میں جائیں گی گورنمنٹ پراپٹی میں جائیں گی یا میوزینز میں جائیں گی باقی جو چیزیں آپ جو بھی فیصد اس وقت گورنمنٹ تہہ کرتے آپ خرید سکتے ہیں بیٹی آئی رہنماوں کا کہنا تھا توشا خانہ کو لے کر عمران خان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں عمران خان نے قانون میں رہ کر چیزیں خرید